بانی تحریک انصاف کی زمانت قبل از گرفتاری خارج ہونے کا کیس بانی پی ٹی آئی نے انصداد دہشتگردی کورٹ کی عبوری زمانتیں خارج کرنے کے فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا اسی پر بات کریں گے ملک اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں اشرف فتا ایگس مطالق جی بلکل تحریک انصاف کے بانی جو ہیں ان کی جانت سے اسصداد دہشتگردی کورٹ سے زمانتیں خارج ہونے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹار آفیس نے اس درخواست پر اسصداد دہشتگردی کورٹ کے فیصلے کی مصدقہ جو کاپیز ہیں وہ نہ لگانے کا اطراز عید کیا ہے اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس محمد حید خان اور سلطان تنویر پر مشتمل دو رکنی بینچ بانی پی ٹی کی ان درخواستوں پر بطور اطراز کیس سماعت کرے گا اور دو رکنی بینچ جسٹار آفیس کا اطراز برکار رکھنے یا اسے ختم کرنے کا آج حکم دے گا جو بانی پی ٹی ہیں ان کی جانب سے جو دہر درخواستیں کی گئی ہیں اس میں موقع یہ احتیار کیا گیا ہے کہ ان کے خلاف تھانا گالا مارکیٹ اور تھانا سرور روڈ میں مقدمات درج ہیں اور انہوں نے انساد دہشتگردی کورٹ سے زمانتیں قابلہ گفتاری منظور پر آئی بھی تھی لیکن ایک توشہ خانہ کیسمن کو سزا ہو گی اور وہ اٹک جیل میں ہے جس کی وجہ سے وہ پیش نہیں ہو سکے تھے اور عدمی پیروی کی ملیات پر ان کی زمانتیں خارج کر دی گئی ہیں تو عدالت سے یہ صدا کی گئی ہے کہ انساد دہشتگردی کورٹ کا تھانا گلو برگ اور تھانا سرور روڈ میں ان کی عدمی آجری کی بنیاد پر یہ عدمی پیروی کی بنیاد پر خارج ہونے والی درخواستوں کا جو فیصلہ ہے اس کو کل عدم قرار دیا جائے ٹھیک ہے بہت شکریہ ملک اشرافہ